موسیقی اسلام علیکم یہاں پہ ہماری ایک سسٹر موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس سوال کے بارے میں کیا کہتی ہے اسلام علیکم کیسی آپ اللہ کا شکر آج کا ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کی وزیراعظم بنائی جائے تو آپ اس ملک کے لیے کیا کروگی میرے خیال سے اگر مجھے ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو صرف میں نہیں میرے خیال سے مور دن سکسٹی پرسنٹ آف پبلک چاہے گی کہ وہ جتنے بھی ایکزسٹنگ حکمران ہیں ان سب کو شوٹ کر دیں اگر آپ شوٹ نہیں کر سکتے ایک کشتی میں لے جائیں اور ان کو دبا دیں انشاءاللہ کرپشن ختم کروں گا ان چوروں کو پکڑ لوں گا اور بہت کش کروں گا انشاءاللہ پاکستان کے لیے پھر بھی کچھ خاص بتا دیں مطلب چوروں کو پکڑوں گا اور بہت پاکستان کے لیے بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی حوپی اچھی حوپی آپ بتا دیں حوپی مطلب سلام علیکم علیکم سلام جی آپ کا نام شریف اللہ شریف اللہ کان سے تعلق ہے آپ دیرلور اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے تو آپ اس ملک کے لیے کیا کرو گے پہلے تو میں اپنے آپ کے لیے کچھ کروں گا تین دن کا وزیراعظم بن گیا تو میں ایسا کروں گا کہ ایسا خانون بناوں گا تاکہ میں مستقل موزیراعظم بنوں ساری زندگی کے لیے جس طرح کے سعودی عرب میں اس طرح جو شخصی نظام وہ میں لاؤں گا اور سارے ملک کو میں خود ہی ٹک کروں گا آپ کا مطلب ہے کہ آپ بادشاہت نظام پاکستان میں لانا چاہتا ہوں بادشاہت نظام جانا چاہتا ہوں اور اگر آپ دیکھے تو ملک میں زیادہ تر لوگ ہے وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں میں اپنی زبردستی اس پر مصد پسند کرنے کا کوئی خانس مقصد تو میرا بس انداز ہے کہ بس میں بادشاہت پسند کرتا ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ بس سارے لوگ میرے محتاج رہے اور بس میں اس پر کمرا نہیں کروں ساری زندگی کسی اور کو پر نہیں دوں گا کر سی تین دن کا وزیر بن گیا گا تو پر تمہ نہیں کرنا بس اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے تو آپ اس ملک کے لیے کیا کرو گی اس ملک کی سب سے بڑی خاصی ہے کہ اس سے پہلے کرپشن ختم کرنی ہے ایک دن کے لیے لیکن ایک دن میں کیا ہوگا ایک دن میں آدمی کیا کر سکے گا ایک دن کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو یہ جنڈالپوری میں پاکستان پسا ہوئے ایک دن کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ کام کر لوں گا پہلے پہلے یہ جتنے بھی کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو نیچے گراؤں گا میں یہ ہمیں بتائے کہ آپ کیا کر سکتے میں یہ ہمیں کنٹینر پہ بھار نکالوں گا اسلام علیکم آپ کا نام اختر حسین کیا ڈونڈ رہے ہیں آپ یار یہ مجھے لگ رہے کہ یہ میرے جیب کو کار ڈالے گا کار ڈالے گا کار ڈالے گا سلام علیکم جی آپ کا نام جمیل کان سے تعلق ہے آپ کا لکی مروت لکی مروت سے ہے انکل آپ ہمیں یہ بتائے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنائے جائے تو آپ اس مر کے لیے کیا کر ہوگی یہ بڑا مشکل سوال ہے اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنائے جائے تو آپ اس مل کے لیے کیا کر ہوگی سوال تو پیچیدہ ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ اس کا جواب مشکل نہیں ہے اپنے علاقے کی طرف اپنے علاقے سے تمام لوگوں کی بیمانیاں جو بیمان لوگ ہیں جو سودخور ہیں جو جشفتی ہیں میں ان کو ختم کروں یعنی کہ ختم کرنے سے برات ان کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچاؤں مالیکم کیا نام ہے آپ کا خانگل کان سے تعلق ہے آپ کا شاور سے شاور سے تعلق ہے ماشاءاللہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنائے جائے تو آپ اس ملک کے لیے کیا کرو اگر مجھے وزیر اعظم بنائے تو کیا کروں گا کچھ بھی کروں گا عوام کے لیے پانی کام کیا جو آئی ہوا میں جاڑetaan موسیقی موسیقی سپن��고 پانی کام چ kerے موسیقی 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 زندیک موسیقی کچھ موسیقی باشی ایزم موسیقی پانی کا مسئلہ کرنا وزیراعظم کا کام ہوتا ہے کیسے کامسلہ کرنا بالکل نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کون کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ عوام کے مسئلہ عوام کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہی حل کرنا غریب آدمی کو ادھر ریڑی چابری کا جگہ نہیں ملے تو پاکستان کہاں سے ملے گا مطلب اگر آپ کو ایک دن کیلئے وزیراعظم بنائے جو تو تو یہ ریڈی آپ نے روڈوں پر کڑی کی ہے اس کو ختم کرو گی بلکل آئیے یہ تکا یہ تو سب ہی ختم کر رہے ہیں اگر آپ مجھے ایک دن کے لیے پاکستان کا وزیراعظم بناو گی تو میں کیا کرتا میں کچھ بھی نہیں کرتا کیوں کیوں کہ میں ان پڑوں جاہل ہوں کافی کوش کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے لیکن کیا کر سکتا ہے ان کے لیے نہیں آپ کیا کر سکتے ہیں میں تو قیدہوں کہ رش کم ہو جائے کافی سڑک بن ہوتی ہے کافی ٹریفک ہوتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ملین ملک کی کافی لیٹر سے کوئی فائدہ نہیں میں تنخواہ زیاد کم تنخواہ زیاد کم جی میرے ٹریوگانی بھوکم جی میں ناو شاہیب کو پانسی دوں گا اسلام علیکم والیکم السلام بھائی آپ کا نام عثمان شاہیستانیزائی کہاں سے تعالو گیا آپ کا میرا پیشاور سے پیشاور سے تعالو گیا کہ آپ سے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لئے پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے تو آپ اس ملک اور پاکستان کے پبلک کے لئے کیا کرو گے میں پاکستان کے پبلک کے لئے سب سے پہلے پولیس کا سسٹم اچھا کروں گا اور انشاءاللہ پولیس کا جب نظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا آپ کی کوئی ہو بھی مجھلہ 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 میرا مجھلہ شائری شائری یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی آپ کوئی اچھی سی شائری اپنے ویورز کو کالاوڑا کالچینی گرا نوی کالپیٹرول کالچینی گرا نوی کالاوڑا کالچینی گرا نوی عوام بغلا نکی نو سبک کوئی چهارا میاشتورتا بیج لی گرا نوی کوئی پاٹری وغیرہ اور نئے سرے سے جو ہماری نئی جنریشن ہے جو کہ آنسٹ لوگ ہیں ان میں سے ہم چوز کر کے اپنے لئے نئے لوگ بنائیں لیکن ابھی جو اگزسٹنگ ہیں وہ سب میس ہے وہ سب ڈرٹی لوگ ہیں ان سب کو آپ شوٹ کر دیں میں سب سے پہلے یہی کروں گی اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے دے تینکیو ویری مجھے بہت شکریہ تینکیو ایک دن کے لئے پاکستان کا وزیراعظم بنایا جائے تو آپ اس ملک کے لئے کیا کرو گے ہمیں اس کے لئے اس کے علاقے میں ابھی تھی ملکان کے نابی تھی اس میں تھی ملکان کے نابی تھی دیکھو کونسا مذہب کی نہیں ہے اگر وزیراعظم بن گے تو آپ اس ملک میں جیو ٹریفک کا نظام ہے اس کو درست کریں گے ٹریفک کو کیسے ختم کرو ٹریفک کو ختم کروں گا بعد دنیا دیکھے گی جب ختم کروں گا ٹریفک کو ختم کروں گا رش کو ختم کروں گا رش بھی ختم ہو جائے گا ٹریفک کی ختم ہو جائے گی دونوں ختم کروں گے تو لوگ کیا کریں گے کیسے جائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ بس ایک جگہ کے دوسری جگہ پر آخر ہی چلے جائیں گے جو دریشت کرتے ہیں وہ ہی کرے گا تو آپ اس پبلک کے لئے کیا کروں گے یار پبلک کے لئے میں اتنا کچھ کروں گا کہ انشاءاللہ بھی تک کسی نے بھی نہیں کی ہوگی تو ایسا کیا کرو گی یار جو قوم چاہتے ہوئی ہوگا تم لوگ کیا چاہتے ہو ہم نے کام مل جائے کچھ نہ کچھ مل جائے آپ کیا چاہتے ہو ہم نے کام بھی مل کے نام تو اس کے حوالے سے آپ کیا ہے ہم کہتے ہیں مہنگا ہی ختم ہو جائے مہنگا ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ علیہ میں اپنے قوم کو پریمیت رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کو روزگار دوں گے یہ ہے ہمارے پاکستان کے نئے بننے والے حزیر آزم صاحب ہے جس کو ایک دن کے لئے بنائے جائے گا جی بی برز آج کے لئے اتنا ہی تھا تب تک کیمرمین ساکیب حسین کے ساتھ ساجد حسین بنگش کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ٹھیک یو اللہ حافظ